رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوچھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی بیماری نہیں ہے نہ مرنے کا اندیش آئے وہ تو اگل 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 بدا ہے بیسے یار میں مرنے سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا میں برداشت نہیں ہو رہا بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوڑ گیا اور سزا کیا ہے ساٹھ روزے لگاتار نہیں ہاری میرے خالے بات سمجھ میں روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے رمضان کا روزہ ساٹھ روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے ساٹھ روزے بولو بھائی لگاتار ورنہ توبہ قبول نہیں ہو اور یہ والا روزہ بھی خضا کرنا پڑے گا اور وہ جو ساٹھ روزے رکھنے ہیں ان میں اگر انسٹھ روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ساٹھوہ نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے رمضان کا یہ مزاق نہیں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو یہ جو حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَ الْبِرْ وِسْسَيَامُ فِي سَفْر سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا جہازوں کا ٹرین کا بسوں کا سفر ہے بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی سمجھتے ہیں کے نہیں سمجھتے اس میں سستی کائلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے جائز ہے بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے ایک مسئلہ یہ ہوگیا ہے دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سہری کا وقت سفر کے دوران آ جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد وہ سفر میں ایسا نہیں ہے سہری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتا ایک خاتون کا پچھلے سال فونہ ہے میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج نہیں غروب ہو رہا سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے ایک طرف ہوتا ہے تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا ٹھیک نا تو وہ کیا کریں میں نے کہا سہری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا ٹھیک ہے روزہ رکھنا پڑے گا تو کبھی کبار ہی ایسا ہوتا ہے ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے تو ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر میں سہری آئی تھی آپ یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں راستے میں سہری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ نے چھوڑ دیا روزہ لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں جب ائرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے بند کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزہ داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے تو فمن شہیدہ منکم شہرہ کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے تو اس کو روزہ رکھنا اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سہری کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی روزہ داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا نہیں آری بات ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا بھئی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم اب تھوڑی مسافر ہو اب چھپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھو کھانے پینے کی اجازت وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا رب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے ہیں نا آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ حکام ہے جن کی لوگ ریائت نہیں کرتے